ڈوڈے والڈ ڈسکس آبور دا ڈبل ہیلیکل سٹرکچر آف ڈی اے روزلین فریکلن نے یہ بتا دیا تھا کہ ڈی اے میں کے اوپر جب ہم ایکس ریز کی کمپارٹ کرتے ہیں تو ڈی فریکٹ ہو کے کچھ جو ایکس ریز ہوتی ہیں واپس آتی ہیں میلز اندر کے ہیں مالیکیول ہیں اس لیے ایک راپس آئیڈیا دے دیا تھا کہ مالیکیولر جو سٹرکچر ڈی اے میں کا جو سٹرکچر ہے وہ اس طرح ڈبل ہیلیکس شکل میں ہوتا ہے میلز دوھرے کے وقت ایک بلدہ رسی ہوتی ہے اب مزید میں اس نے مزید اس کو کیا کیا کہ دو اور سینسان تھے ایک جیمز وارسل تھا اور دوسرا فرانسیس کرکس تھا یہ دو سینسان تھے جنہوں نے کیا کیا مالیکیولر سٹرکچر دیکھا یہ کیمری جیونیورسٹی کے اندر پڑھنے والے دو سینسان تھے جنہوں نے مالیکیولر سٹرکچر کے بہت جلدے کام ہویا جب اسے پتہ جلال روزالی فریکمنٹ کا کیسی دوھری بلدہ رسی اس نے بتاتی تھی مگر اندر اسے مالیکیولر سٹرکچر کا پتہ نہیں تھا کیا جیسے موجود ہیں تو انہوں نے اس طرح کیا کام کیا سب سے پہلے پاراتی ہے ہم جب اس کا سٹرکچر لکھیں ہم کہتے ہیں ڈبل ہیلیکل سٹرکچر ڈبل ہیلیکل سٹرکچر ڈبل ہیلیکل سٹرکچر ڈبل کا مطلب ہوتا ہے دوھری اور ہیلیکل کا مطلب ہوتا ہے بلدار دوھری بلدار کھاتی ہیورسی اگر آپ دھاگے کو دو سٹرینڈ لیں اور دونوں سٹرینڈز کو دو دھاگے لیں اور ان کو آپس کے اندر ٹویسٹ کر دیں ان کو کیا کہا آپس کے اندر ٹویسٹ کر دیں تو ایسے ہی سٹرکچر میں جائے گا یہ دیکھیں ڈبل ہیلیکل سٹرینڈ ہوتی ہے اور آپ اس بھی کہو کہ ایک دوسری کو پر وہ ٹویسٹ ہوئی ہوتی ہے کیونکہ یہ ٹویسٹ ہوئی اسی وجہ سے ہوں سے کہتے ہیں کہ ٹویسٹ نے کیا ہے یہ ڈبل ہیلیکل سٹرکچر شو کرتا ہے یہاں پہ ہوا ہے ڈبل ہیلیکل میلن دوھری بلدار رسی کی طرح کیا ہوتا ہے ٹویسٹ نے دزر ہوتا ہے اب اس دوھری بلدار رسی ہے اس کی اندر نیٹروجنیس بیسز موجود ہوتی ہیں نیٹروجنیس بیسز کیا ہوتی ہیں جیسے کہ ایڈینین، ٹائمین، سینٹوسین، گوانین یہ نیٹروجنیس بیسز ہیں اس ڈبل ہیلیکلس کی اندر کیا ہوتی ہیں ایک دوسری کو پر پوائنٹس کر رہی ہوتی ہیں آپ اس نے ایک دوسرے کے ساتھ کہا کہ ایک دوسری کو جڑی ہوئی ہوتی ہیں نیٹروجنیس بیسز اب اس کا دوسرا مائٹ آگیا بیس پی اے آپ پانچ پوائنٹ اس طرح لکھیں گے اور اس کا اسپرین کر دیں گے تو آپ کا بارسن کریپ مائٹل مکمل ہو جائے گا بیس پی اے بیس پی اے یہ ہوتی ہے کہ ہم نے پڑا تھا کہ جب ڈی اے نہیں ہا ہم строڈی کرتے ہیں تو ڈی اے لیکن میں آپ نے رکھاتے ہیں کچھ اڈنین اور کچھ قولن کچھ ہوتی ہے ای ای اے ہم کہتے ہیں پیور انز کیا کہتے ہیں وہ ہم پیور لین کچھ کو کہتے ہیں پیور اے مرل اب جو پیور انز ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں ڈبل رنگ سٹکرن ہوتا ہے ان کا سکرن کیا ہوتا ہے دبل رین گ سٹکرن ہوتا ہے پیوریلز کا جب ہم پاتھ کرتے ہیں پیوریلز کا تو ان کا سنگل رنگ سٹرکٹر ہوتا ہے مطلب یہ ہوا کہ پیوریلز کا سٹرکٹر جو ہوگا نیٹروجنس پیس وہ بڑی ہوگی ڈبل رنگ ہے جبکہ آپ پیوریلز کے بات کریں گے تو پیوریلز کی جو سٹرکٹر ہوگی وہ چھوٹی ہوگی کیونکہ یہ سنگل رنگ ہے تو یہ سنگل رنگ اور دبل رنگ ہے جب بیس پیرینٹ رہیں گے تو یہ سٹیبل کیسے ہوگے یہ سٹیبل کیسے ہوگے اینلوس جیسے lijقہ ہوتے ہیں ہماری شاہد یہ پیوریلز کے پیوریلز کے ساتھ میں سنگل رنگ ہوتی ہیں اور سینکل جو پئرمینہ ہے اس کیسے ساتھ بنائے گا ہے گین کے ساتھ بنائے گا اس طرح دوھا نہیں ہے یہ کیسے ساتھ بنائے گا یہ اس طرح جب ایک دوسرے کے ساتھ پیرنگ بنائیں گی تو تو ان کے پیرنگ بنانے سے کہ یہاں یہ بنائیں گے تو پیش پیرنگ ان کی ہمیشہ پیورین اور پیریویڈین کے اندر ہی بنتی ہے اور یہ جو ان کی بیسپین ہی بنتی ہے یہ ہمیشہ کیا ہوتے لیے سٹیپال ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے سٹیپال ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس نے ہیٹروجن بانڈین بکنین بیسپین ہے بیسپین بن کے اب یہ آپ کا سکندر جڑے کے کیسے ہیٹروجن بانڈین کے ذریعے آپ کا سکندر کیا ہوں گے یہ جڑ جائیں جیسا کہ ایٹرین جو کہ پیورین ہے ڈبل رین سٹرکٹر ہے یہ دو ہیٹروجن بانڈ بنائے گا کس کے ساتھ تھائنین کے ساتھ اس طرح گوانین جو کہ اصل میں پیورین ہے ڈبل رین سٹرکٹر ہے تو یہ ٹپل ہیٹروجن بانڈین بنائے گا کس کے ساتھ سیٹوسین کے ساتھ بنائے گا کس کے ساتھ کے کوروانڈین بنائے گا سیٹوسین ایٹرین تھائنین کے ساتھ اور رونین اس کے ساتھ سیٹوسین کے ساتھ کیا ہے ڈبل یا ڈیپل ہیڈروجن بانڈنگ کیا ہے بنا دیا ہے اب ہم تھوڑا سا اس کے ساتھ مزید دیکھتے ہیں ہیڈروجن بانڈنگ بیٹلین بیس کے اندر ہوتی ہے جو ان کا کرلہ رہتے ہیں جگڑ کرلہتی ہے اور ان کا جو ڈین سٹینڈ ہوتا ہے وہ ڈین سٹینڈ آپ اس کے اندر کے ہوتا ہے یہ ٹویسٹ ہوا پڑا ہوتا ہے کیا پڑا ہو بتا ہے؟ ٹویسٹ ہوا پڑا ہوتا ہے ڈیسے یہاں آپ کو اندازلہ جانا ہے اور یہ ر tedious انٹی پرائلل سٹرینڈ ہوتی ہے آجام ainda 2 Ambient دوسری 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 د نیٹروڈینیس بیس جیسے کہ ایڈنین گوانین اور سیٹوسین لگی رہی ہے اگر آپ اس کے دیکھیں تو یہ ایک سنگ کیسے رنگ کر رہا ہے 5 2 3 رنگ کر رہا ہے اوپر والا پوچھے کونس ہے ایسا یہ 5 ہے اور نیچوہ کونس ہے یہ 3 ہے تو جب ہم اس کو ایسے یہاں سکرکتے اور شو کریں گے تو یہ ایسے آئے گا اوپر والا 5 ایڈ ہوگا اور نیچوہ ایڈ ہوگا یہ 3 ایڈ ہوگا میں چھوڑوں سے یہ کر کے منا کروں تو یہ اس گھٹر ہے اس سے اس طرح ہے آجر ہم منعیں کہ اس کا یہ اوپر والا یہ پھائی ایڈ ہوگا اور نیچوہ اور کھوڑا وہ 3 ایڈ ہوگا کیونکہ 5 اوپر ہے اور نیچوہ کیے 3 ہے نیچے کیے 3 ہے اور یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو امائلو ایس سے جویلا یورتے جاتے ہیں وہ 3 ایڈ پر جاتے ہیں کس ایڈ میں جاتے ہیں 3 ایڈ پر تو یہ ایسے ہوگا اس کی ڈریکٹر ایسے ہوگی نیچے ت ہوتیں اب ہم ب força مدفق اس کے اُپر دیکھتے ہیں یہ اestro و갈 ساتھ ہے 3 اے اے اٹھری اے رنگ ہے ٹو پر لیکھتا ہے 3 اے اچھ یہ ک 1953 اٹھری اٹھری اٹھر اور نیچے والی ایں ایک بس boyfriend ہے تو اس کی ڈریکشن ب شاهلی ایسی During اوپر 3 ہنے پرانے پر انسیٹ رنگ ہے ڈکروں پرانے پرانے پرامے کہ تو دوسرا اوپر کے درم جا رہا ہے دوسرا اوپر کے درم یہ آپس کے اندر ہیڈروجن بانڈے کی درمی ہوتے ہیں تویسٹ ہو جاتی ہے اور ایک ڈبل 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 سٹرکچر بات دی ہے یہ ایک دوسرے کے کہیں انٹی پیراویلس دین انٹی کا مطلب ہے اگز پیراویلس مطلب ہے برابر چل دیں برابر چل دیں مگر ہے کیا انٹی ایک دوسرے کے کہیں اگز دین کونڈی اب ہم پاتھ کریں تھوڑا سی ہیڈروفوبیک انٹریکشن ہیڈروفوبیک انٹریکشن جیسے کے نام سے زہرہ ہے کہ ہیڈرو کا مطلب ہوتا ہے وائٹر اور فوبک کا مطلب ہوتا ہے فیر یعنی کہ یہ ایسا سٹرکٹر ہے جو اے کہہ کر رکھتا ہے ان کو دور رکھتا ہے اگر یہ فلک ہوتا تو یہ ایک دوسرے کی کیا ہوتیں مل جاتی اور جب یہ ساتھ مل جاتی نیٹروجین سپیس ہم اس کو الازہ نہ کر سکتے اور نہ ہی یہ نظر آتی نیٹروجین سپیس جیسا کہ یہ بیس پیریہ آپ کو نظر آتی ہے یہ بیس پیر نظر نہ آتی ہے اگر یہ کہو کہ ہیڈروفیلپ ہیڈروفوبیک ہونے کو جاتے یہ نیٹروجین سپیس پیس کرتے ہیں یہ دوسرے کہیں یہ الادہ الادہ ہیں اور کہیں جدازی اگر آپ اس کو لیکھیں تو اس کے دوسرے میں ایک بہر والے کے رکھنے میں بہر والے یہ نظر آتی ہے جو دوری بلدہ رسی ہے اصل میں یہ کہہ ہے اصل میں یہ ریلز اس کو کرنے جیسے کہ آپ سیڈی دیکھیں تو سیڈی کی جو بہر والی سیڈی ہوتی ہے انہیں ہوں کہتے ہیں ریلز کرتے ہیں یہ فل ایسی ہی کے پیر والی ہے یہ ریلز ہے اور یہ ریلز جسے کے مری ہوئے ہے یہ ریلز فاسٹیڈ گروپ اور رائی بوڈ شگر کی پری کسی دونی ہوئے ہے فاسٹیڈ گروپ اور رائی بوڈ شگر کی پری ہوئے کون سی یہ جب بہر والی آپ کو یہ نگڈ آ رہی ہے جو ڈبل خیالیک سے نظر آتی ہے اور اس ریل کے اندر کیا مجول ہے نیٹروجین سپیس پیسٹل مری جیسے آپ سیڈی دیکھیں تو سیڈی کے باہر ایسے بڑی بڑی وہ لگے لگنے لگی ہوتی ہے اور اندر کے اندر کے ہوتے ہیں ایسے چھوٹی بڑی کا لگی ہوتے ہیں سٹکک لگے ہوتے ہیں جو اصل میں اگر اُس کو کمپاریزن کریں تو یہ کیا ہے نیٹروجینیس بیسید کیا ہے؟ ایک نیٹروجینیس بیس کا دوسرے نیٹروجینیس بیس کے درمیان میں جو فاصلہ ہوتا ہے وہ ہیٹرو فوبی انٹریکشن کی وجہ سے ہی رہتا ہے اور وہ فاصل ہوتا ہے 0.34 نیلو میٹر کنے کا ہے 0.348 نیٹروجنیس بیس مطلب ہے نیوکلیٹر کا دوسرے نیوکلیٹر کے درمیان مالا جو فاصل ہوتا ہے وہ 0.34 نیلو میٹر ہوتا ہے اور اسی طرح یہاں سے لے کر یہ جہاں رہے یہ ایک مکمل کیا کر رہا ہے مکمل یہ لے کر تر لے رہا ہے تو یہ جو تر مطلب فاصل ہوتا ہے وہ تر 3.4 نیلو میٹر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 0.34 نیلو میٹر ہے کہ یہ 3.49 نیلو میٹر ہے تو اس سے لے کر یہاں کٹھا پھر یہ اپنے نیوکلیٹر آ جائیں گے کتنے نیلو میٹر میں لے ایک 0.34 نیلو میٹر ہے تو یہ 3.49 نیلو میٹر ہے مکمل کی ایڈٹروجنیس بیس اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر 10 نیلو میٹر آئے گے ایک ترم کے اندر جب آئے گے تو 3.4 بن جائے گا کتنے نیلو میٹر آئے گے دس میں نیلو میٹر آئے گی جب ایک ترم کے اندر آ جائیں گے یہ فاصلہ کتنا بہت جائے گا 3.49 نیلو میٹر جب کمہ کہیں ایک ترم بہت جائے گا ایک نیلو میٹر کا 0.34 اور دس کا 3.49 نیلو میٹر کے ہو جائے گا ان کا فاصلہ ہو جائے گا اب ہی ہم توڑا سی بات کرتے ہیں کس چیز کی ہیٹرو فوبیک انٹرکشنیس بات کر رہے تھے یہ کمہ سے ہوتا ہے ایک سٹرکٹر بنا دکھے اس طرح دو چیزیں رہی ہیں ایک ہوتا ہے مینلو گروپ ایک ہوتا ہے میجر گروپ گروپ کہتے ہیں کھڑے کسی ڈپریشن کو نیچے جگہ ہم جائے گروپ ہے جب یہ اس طرح کا سٹرکٹر بنائے گا اس میں دو طرح کیسے سٹرکٹر بنائے گا ایک جو کھڑا ہوگا وہ زیادہ گہرا ہوگا یہ کم کھڑا ہوگا اور ایک کم کھڑا ہوگا اگر کیسے سٹرکٹر کو دیکھیں تو یہ کھڑا یہ ہونے کہہ میجر گروپ یہ کھڑا ہوگا چھوٹا مدین بنے یہ کا مط misschien یہ کیا سٹرکٹر بنے گا یہ کیا سٹرکٹر بنے گا والا ماد دیگر بنا میجر بن جائے گا اور یہ کیا بن جائے گا مہندر تو چھوٹا جو کھٹا ہوگا جو چھوٹی ڈپریشن ہوگی وہ مہندر بن جائے گا اور جو بڑی ڈپریشن ہوگی وہ کیا ہوگی وہ میجر گروہ بنے گا تو یہ ریلزی اس طرح کیا ہوتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے اس کا یہ سکرٹر ہے آپ لیں گے یہ والا جو سکرٹر جو والی اکول سکرٹر ہے اگر اس کو آپ سکرٹن کریں تو یہ بڑا زبرست ہے یہ دیکھیں یہ 5 to 3 ہے یہ 3 to 5 ہے یہ اکول سکرٹی کیا ہے انٹیپرل اپوزٹ ہے اگر ادھر دیکھ کر جائے تو یہ بہر والی یہ جو آپ کو بہر والی نظر آ رہی ہے اس طرح ریل کا ہے یہ کسی سے بنی ہوئی ہیں یہ بنی ہوئی ہیں یہ بنی ہوئی ہیں فاس فیڈ گروپ کی کسی سے تھی فاس فیڈ گروپ کی اور ساتھ شوگر کی بنی ہوئی کسی سے بنی ہوئی شوگر جو اندر والے سٹپ ہیں وہ نیٹروجینیس بیسس کے بنی ہوئی ہیں